اور کام ایسا یقین کریں یہ آپ کی فیکٹری لگ جانی ہے اور آپ کو نان لیبر رکھنے کی ضرورت ہے لائٹ جا رہی ہے آ رہی ہے ہڑتا آل ہے سموگ ہے کچھ بھی ہے ملک میں آپ کی فیکٹری جو نا وہ پروڈیکشن جو نا نکال رہی ہے انویسٹمنٹ جو نا وہ مطلب نارمل سی اور پرافٹ زیادہ ہو ارننگ جو نا وہ الحمدللہ اچھی خاصی ارننگ کمائی جا سکتی ہے میں نے کبھی ایسا حساب ہی نہیں لگایا میرا الحمدللہ اچھا لائف سٹیل ہے لوگ آج اکثر بولتے ہیں جی ہم کہاں پہ سیل کریں ہماری ویڈیو دیکھ کے جو ہمارے پاس آتے بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی آج آپ سے ہم لے تو جائیں کہ سیل کہاں پہ کریں حالانکہ صاحب نظر آ رہا ہے کہ میں کیسے سیل کر رہا ہوں ایک پریکٹیکل کر کے مطلب نہ دکھا رہا ہوں کام تھا اچھی ارننگ تھی لیکن میں پاکستان بھاگا ٹھیک ہے اور آ کے میں نے جو ہے نا وہ آبر کریم کے لیے جو نا ایک گاڑی لی وہ اس طرح تھا کہ ایک نا رائیڈ آئی تھی مجھے ٹھیک ہے وہ بندہ یہ کام کرتا تھا تو اس نے بولا نہیں بھائی اس کی پروڈیکشن مطلب نہ بڑھ رہی ہے لیکن ایک بار میں مجھے سمجھ نہیں آئی نہ اس نے مجھے گائیڈ کیا نام ہے کسی یوٹیوب چینل سے دیکھا کہیں سے بھی نہیں دیکھا نہ کسی نے مجھے بولا کہ آپ یہ کام کرو تو مہینے بعد پھر کال کی کہ ہم نے ایک فارم پہ جانا ہے وہاں پہ گئے وہاں پہ پھر وہ سارا سیٹ اپ دیکھا پھر اس نے انڈے لیے کوئی پندرہ بیس ہزار کے ٹھیک ہے تو وہ ہیچنگ کرتا تھا چوزہ سیل کرتا تھا ہیچنگ کروا سی سے پھر میں نے بکنگ روائی ایک سو تیس چوزوں کی اچھا تو تقریبا مہینے بعد مجھے اس نے چوزے دیئے اور سٹارٹنگ میں میرے پاس اپنی پروڈیکشن نہیں تھی میں نے ایدھر اللہ اور میں ہی کوئی بندہ تھا اس سے میں چوزہ لیتا تھا اور ایک دفعہ جب میں نے لیا تو مہینے بعد مجھے ضرورت پڑ گئی کہ پیسوں کی تو میں نے سیل کرنا چاہا لیکن میں نے وہ بریڈنگ کے لیے لیے تھے لیکن وہ جب ضرورت پڑی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایڈ لگا دیا اول ایکس پہ تو وہ ایسے چھٹکیوں میں مہینے بعد مطلب جب آپ کو سیکھنے کو کچھ ملتا ہے آپ سیکھتے ہیں تب آپ بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تب تو آپ کو ارننگ آنا سٹارٹ ہونی ہے اکل آگے جاتی ہے جب تو پھر تو اس کو کام کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے جی اسلام علیکم جی ناظرین کیسے ہیں آپ سب ناظرین آج میں آپ کے لیے گھر سے کاروبار لے کے آئے ہوں ایک ایسا نوجوان جو باہر کی سب کچھ چھوڑ کے پاکستان میں آ چکا ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی چھٹکیوں پر کاروبار کر رہا ہے جی تو بڑھتے ہیں میاں زفر صاحب کی طرف جو آپ کو انفرمیشن دیں گے بتائیں گے کہ گھر سے کاروبار کیسے کیا جاتا ہے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام بھئی کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے بھئی سب سے پہلے تو آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اپنا تعریف کروائیے گا میاں زفر میرا نام ہے شادرال ہور میری لوکیشن ہے میاں فارمنگ میرے چینل کا نام ہے اور میں یہ فارمنگ کر رہا ہوں ہوم لیول پہ اچھا جی تو آپ یہ بتائیے گا آپ سٹارٹ آپ نے کب لیا تھا اور کتنا ٹیم آپ کو ہو چکا ہے یہ کاروبار کرتے ہوئے آہ دیکھیں بھائی جن میں نے اس سٹارٹ جو اس میں نے دوزار انیس میں لیا تھا اچھا ہم نے سٹارٹ لیا تھا بلکہ چوزے سے لیا تھا سٹارٹ پھر آہستہ آہستہ ہم نے رنگ برڈ اس کے بعد منگوائے جیسے جیسے ہماری مطلب ہمیں سمجھ بھی آتی گئی اور کاروبار میں ارننگ بھی آتی گئی اچھا تو زفر بھئی یہی بھی رکھئے گا آپ اس کاروبار سے پہلے کیا کرتے تھے وہ بھی ہمارے ناظرین کو اپنے زبانی بتائیے گا کہ آپ کی پہلے کیا سٹوری ہے میں اس سے پہلے اس کاروبار سے پہلے بھی مطلب جو پاکستان میں کرتا تھا اس سے پہلے میں آٹ آف کنٹری میں رہ چکا ہوں یورپ کنٹری میں جہاں پہ آج کل کے لوگ مطلب پاکستان کے جو انا وہ ویزے کی باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے باہر یورپ میں چلے جائیں اچھا لیکن یقین کریں میں وہاں پہ ہونے کے باوجود اور اچھا کام ہونے کے باوجود اور بڑا آسان کام تھا اچھی ارننگ تھی لیکن میں پاکستان بھاگا اچھا ٹھیک ہے تو وہاں پہ جا کے اکل آئی کہ پاکستان میں بھی بڑے کام ہیں ایسی بندہ مطلب بچوں سے دور اپنی فیملی سے دور اپنے پیاروں سے دور ہو کے جو ایک ٹائم کی روٹی کھاتا پاکستان کی تو بندہ ٹین ٹائم کھاتا وہ بھی پکی پکائی وہاں پہ جا کے پکانی پڑتی ہے اور کھانی پڑتی ہے یہاں پہ تو سوئے ہوئے ہیں تو آپ کو پیاس لگی ہے تو پانی کا گلاس بھی آپ نے آواز دینی اور آپ تک پہنچ جانے تو وہاں پہ تو بھائی آپ کو ناشتہ بھی خود بنانا ہے لینچ بھی خود بنانا ہے چیز کپڑے چپتی ہر کام آپ نے خود کرنا ہے جی ٹھیک ہے اور باقی آپ نے باہر بھی کام کرنا ہے وہاں پر صرف کم آگے آپ نے پاکستان بیجنا اپنی لائف انجوائے بندہ نہیں کرتا اچھے تو پاکستان آپ کب بھائے تھے میں تقریباً دوزار اٹھارہ میں پاکستان واپس آیا ہوں اچھا ٹھیک ہے اور آ کے میں نے جو ہے نا وہ اوبر کریم کے لیے جو نا ایک گاڑی لی اچھا ٹھیک ہے اس پہ میں نے اوبر کریم کے گاڑی چلائی ٹھیک ہے تو گاڑی چلاتے چلاتے مجھے کیسے مطلب نہ اس چیز کی سمجھ آئی کہ یہ کام کیا ہے پتہ ایک ذرا سا الف بے کا بھی نہیں پتا تھا یہ فارمنگ کا فارمنگ پر فارمنگ کر کے تو آپ کیسے آئے آپ کو کیسے خیال ہے کہ یہ کام کیا چاہے وہ اس طرح تھا کہ ایک رائیڈ آئی تھی مجھے ٹھیک ہے وہ بندہ یہ کام کرتا تھا مطلب مرگیوں کا وہ اسٹیلیا کی کوئی مرگی تھی نسل تھی اس کا کام کرتا تھا وہ انڈے لینے گیا کسی فارم میں اچھا تو مجھے اس نے مطلب نہ ایک ایزے ڈرائیور میں گاڑی لے کے اس کو مطلب نہ گیا ٹھیک ہے تو اس نے لیے تو میں نے دیکھا کہ یہ اتنا مہنگا یار یہ ساٹھ رپے کا انڈا حالانکہ یہ یام سمانی تو بہت مہنگا ہے ٹھیک ہے بہت سستہ تھا تو میرے لیے اثر میں وہ بھی بڑا مہنگا تھا اچھا میں کہتا تھا یار یہ پاگل مطلب نہ اتنے مہنگا لے کے کھائے گا کیا کرے گا اس کو تو اس نے بولا نہیں بھائی اس کی پروڈیکشن مطلب نہ بڑھ رہی ہے لیکن ایک بار میں مجھے سمجھ نہیں آئی نہ اس نے مجھے گائیڈ کیا نہ میں کسی یوٹیوب چینل سے دیکھا کہیں سے بھی نہیں دیکھا نہ کسی نے مجھے بولا کہ آپ یہ کام کرو پھر آپ کو کیسے سمجھے وہ دوسری بار پھر ایک مہینے بعد نمبر اس نے لے لیا ایریے کا تھا تو اس نے مہینے بعد پھر کال کی کہ ہم نے ایک فارم پہ جانا ہے وہاں پہ گئے وہاں پہ پھر وہ سارا سیٹ اپ دیکھا پھر اس نے انڈے لیے کوئی پندرہ بیس ہزار کے اچھا ٹھیک ہے تو وہ ہیچنگ کرتا تھا چوزہ سیل کرتا تھا ہیچنگ کروا کے پھر وہ نہ میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کی اسی سے پھر میں نے بوکنگ روائی ایک سو تیس چوزوں کی اچھا تو میں تقریبا مہینے بعد مجھے اس نے چوزے دیئے تو میں نے پھر گھر پہ مطلب نہ رکھے سٹارڈ کیے وہ میرا علاقہ اس وقت ایسا ایکسپیرینس تھا کہ نقصان ہوا کافی سو چوزہ تقریبا میرا مر گیا تھا اچھا تیس بچے تھے لیکن پھر بھی مجھے نقصان ہوا پرافٹ ہوئی پرافٹ ہوئی لیکن وہ سو چوزہ جو مرا ہے نا اس نے مجھے سیکھنے کو اس میں بہت کچھ ملا مطلب آج اگر میں کام ہوں یا اب ایک فارمر ہونا تو وہ سو چوزہ مرنے کی وجہ سے ہوں وہ کیسے وہ مطلب چھ ایم ہینے میں وہ ایک دن تو مرا نہیں وہ مطلب سٹیپ بے سٹیپ مرتے رہے وہ مجھے جو جو میڈیسن ڈالنا تھا جو جو بیماری ہر طرح کی ان میں بیماری آئی وہ مجھے سمجھ آتی گئی اب جب میرا کوئی بیمار ہوتا ہے تو مجھے وہ سو چوزہ یاد آتا ہے جو ان میں بیماری ہیں آئی تھی وہ مجھے نظر آ جاتی ہے اور میں وہی والی میڈیسن ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے ان کی میڈیسن کرتا ہوں تو ماشاء اللہ الحمدلللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تو آپ نے وہی سے سٹارٹ لیا تھا آج آپ کامیاب فارمر بن چکے ہیں الحمدللہ یہ چار سال کا عرصہ ہے یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں ویورز کو بھی یہی بتانا چاہوں گا کہ جو چاہتے ہیں نا کہ ہم رات و رات امیر ہو جائیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بلکل نہیں ہے یہاں پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی لگن سے کام کرنا پڑے گا اور در خوف جو نا وہ دل سے نکالنا پڑے گا پھر آپ کامیاب ہوں گے اور کام ایسا یقین کریں یہ آپ کی فیکٹری لگ جانی ہے اور آپ کو نا لیبر رکھنے کی ضرورت ہے لائٹ جا رہی ہے آ رہی ہے ہڑتا آل ہے سموگ ہے کچھ بھی ہے ملک میں آپ کی فیکٹری جو نا وہ پروڈیکشن جو نا نکال رہی ہے اچھا تو ناظرین آپ کو میں یہ بتاتا چلو کہ میاں زفر صاحب یہ ہے بھائی یہ خود کام کرتے ہیں کوئی لیبر رکھنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں یہ خود ہی کام کرتے ہیں تو اچھا تو یہ بتائے گا آپ یہ کام کرتے ہیں اس کام کو کیسے آپ لے کے چل رہے ہیں آگے جی پہلے تو جب ہم نے سٹارٹ کیا نا یہ آسٹرلوپ سے ختم کر کے پھر مطلب نہ ہم نے سوچا کہ وہ چھاتے پہ اتنی بڑھے تو نہیں رکھ سکتے ہم نا کوئی ایسی بریڈ پہ آتے ہیں جو تھوڑی سی بریڈ رکھیں اور اس سے انویسٹمنٹ جو نا وہ مطلب نارمل سی اور پرافٹ زیادہ ہو اچھا پھر ہم نے یام سمانی کا سوچا جب ہم نے سٹارٹ کیا تو یقین کریں لوگ آج اکثر بولتے ہیں جی ہم کہاں پہ سیل کریں ہماری ویڈیو دیکھ کے جو ہمارے پاس آتے بھی ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں جی آج آپ سے ہم لے تو جائیں کہ سیل کہاں پہ کریں حالانکہ صاحب نظر آ رہا ہے کہ میں کیسے سیل کر رہا ہوں ایک پریکٹیکل کر کے مطلب نہ دکھا رہا ہوں ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی میں نے میرا اب تو چلو یوٹیوب چینل ہے دو سال سے مطلب نہ میں اس پر ویڈیو ڈالتا ہوں لوگ دیکھتے ہیں اور لے جاتے ہیں اس سے پہلے میرا یوٹیوب چینل نہیں تھا اور میں بالکل نیا فارمر تھا اور یقین کریں میں اتنا چوزہ سیل کرتا تھا کہ میرا شاید میں مطلب نہ مجھے پرابلم ہوتی نہیں تھی کہ مطلب میں ادھر ادھر سے بھی لے کے کرتا تھا اور سٹارٹنگ میں میرے پاس اپنی پروڈیکشن نہیں تھی میں نے ادھر اللہ اور میں ہی کوئی بندہ تھا اس سے میں چوزہ لیتا تھا اور ایک دفعہ جب میں نے لیا تو مہینے بعد مجھے ضرورت پڑ گئی کہ پیسوں کی تو میں نے سیل کرنا چاہا لیکن میں نے وہ بندے کے پاس دوبارہ گیا میں نے بولا کہ آپ نے ایک سال تک جو نا وہ چوزہ نہیں دینا کسی کو اچھا ٹھیک ہے یا جتنا بھی چودہ نا آپ نے مجھے ہی دینا ہے اور وہ مجھے دیتے گئے اور مجھے آڈر آتے کہ کوئی کجنہ والا سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے حالانکہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ مجھے زیادہ لوگ دیکھتے لیکن یہ لوگ ڈونڈتے ہیں آپ کو اگر آپ کے پاس چیز پڑی ہوئی گا آپ کو کیسا سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیجئے گا کہ یہ کون کون سی ٹائپ کی ہوتی ہے اور اسے کتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں آہ دیکھیں بھائی جانے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بریڈ ہے ایک یونیک بریڈ ہے یہ بلیک گوشت ہے کالا گوشت ہے اس کا یہ پوری دنیا میں مہنگی ہے خاص طور پر اس کو عرب موالک میں بہت پسند کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہم اس لیول پر اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو عرب کنٹری میں جو ہے نا وہ اکسپورٹ کریں فیلال ہم اکسپورٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے پاس اس لیول کی ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جب ہمیں پروڈیکشن اتنی بڑھا لیں گے اتنے پاکستان میں اتنی فارمنگ اس لیول کی ہو جائے گی تاکہ جب ہم کسی کے ساتھ ڈیل کریں تو ہمارے پاس پیچھے پروڈیکشن ہو ہمیں یہ پرابلم نہ ہو کہ ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب ایسا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اکسپورٹ بھی کریں گے اور اس سے ارننگ جو ہے نا وہ الحمدللہ اچھی خاصی ارننگ کمائی جا سکتی ہے میں نے کبھی ایسا حساب ہی نہیں لگایا میرا الحمدللہ اچھا لائف سٹیل ہے اور میں نے پراپٹی کا کام اسی سے اس کے بعد پراپٹی میں آیا ٹھیک ہے اسی سے سٹینڈ کیا ہر چیز جو بھی میری زندگی کی ضروریات کی اور خواہشات میرے بچوں کی ہیں اچھے سکول کیا تھا ٹھیک ہے اور اٹھارہ چوزوں سے آپ نہ مجھے گنتی ہے اب کتنے ہیں میں کبھی گنے بھی نہیں اور نہ میرا خیال آپ دیکھ کے گن سکتے ہیں کہ کتنے پیس ہیں ٹھیک ہے جی اچھا تو زفر بھئی آپ میرے ویورز کا کیا فائدہ کریں گے ان کو بتائیں کہ کس طرح وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور اسے وہ پیسے کمانے کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں بھائی جن سبسکرائبر بھی آپ کے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کل کو میرے چینل پہ بھی آئیں گے وہ میری ویڈیو بھی دیکھیں گے جا کے میاں فارمنگ پہ ان کو سمجھ آجے گی آج کے دور میں اگر پاکستان میں آپ سوچیں نہ کہ آپ کا کوئی سگا بھائی بھی آپ کا فائدہ کرے تو کوئی بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے فائدہ آپ نے اپنا خود کرنا ہوتا ہے اپنی محنت سے فائدہ ہونا ہے جگہ آپ سوچیں گے نا تو آپ نے صرف مطلب ناوی انویسٹمنٹ کر دی اور ہمیں سارا کچھ باقی آپ کروا دیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں نے آپ کو چیز پروائیڈ کرنی ہے اور اس کی میں نے آپ سے قیمت لے لینی ہے اور وہ بھی آپ کی مرضی سے جب آپ نے چاہنا ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے میں نے آپ کو دینی ہے زبردستی میں کسی کو نہیں دے سکتا ٹھیک ہے جی اور نہ میں زبردستی کسی کی چیز مطلب نہ لیتا ہوں نہ لے سکتا ہوں نہ مجھے کوئی دے سکتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ میرے سے کوئی بندہ آتا ہے وہ مجھ سے مطلب آئیڈیا لیتا ہے اس کو بتاتا ہوں کہ بھئی دیکھیں میں اس طریقے سے کامگار اور میں مکمل گائیڈ کرتا ہوں ہر چیز کے لحاظ سے یہاں تک کہ جو وہ مجھ سے نہیں بھی لیتا وہ بھی مجھے فون کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ مجھ سے گائیڈنس لیتے ہیں اور میں ان کو سمجھاتا ہوں کوئی بیماری کے حوالے سے کسی قسم کا بھی ان کو پرابلم ہے بریڈ کر میں رکھنے کے حوالے سے تو میں الحمدللہ مکمل ان کو جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ گائیڈ کرتا ہوں تاکہ ان کو سمجھ آجے اور الحمدللہ ان کو فائدہ ہوتا ہے فائدہ میں اس چیز کا دے سکتا ہوں کہ آپ کا بڑ بیمار ہو گیا میں آپ کو میڈیسن بتاتا ہوں آپ کو اس کی خوراک بتاتا ہوں ان کو رکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ آپ کو فائدہ ہوگا باقی فائدہ آپ نے اپنی محنے سے لینا ہے ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کتنی کرنی ہے جتنی زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے زیادہ مطلب میرے بھائیوں کو یہ بھی بتا دیجئے کا کم سے کم کتنے پیسے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں اس کاروبار کے اندر دیکھیں پیسے کم اگر تو آپ زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ظاہر ہے زیادہ پروفٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ مطلب بات ہے اب اگر آپ فرض کریں جی ایک چالیس پچاس ہزار سے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے بھی اتنے سے ہی یام سمانی کا کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ آپ اس کو سیکھتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اوپر جاتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنے کو مل گیا اور ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں وہ پڑے پیسے کیا کریں گے آپ اس میں انویسٹ کر دیں ٹھیک ہے جیسے جیسے اس میں انویسٹ کرتے جائیں گے آپ کی ارننگ بڑھتی جائے گی آپ اسی سے ہی کماتے جائیں گے اور ہم نے بھی میرے پاس علاقہ ایکسٹرا پیسے نہیں تھے پھر میں نے کیا کیا جب میں نے تھوڑا سا سیکھ لیا جب مجھے پتہ چل گیا کہ یار اتنا پیس مرنے کے بافجود گروہ لے کہتے تھے کہ کام چھوڑ دو یہ کرنا ہی نہیں ہے اب کچھ لوگ نئے آتے ہیں فارمنگ میں وہ دس پندرہ چودے لے کے کسی وجہ سے ان کو مر جاتے ہیں یا وہ مطلب نہ ڈبل شاہ سے لے آتے ہیں جو فراد کر رہے ہیں وہ تو چودے ایکسر مر جاتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کی مطلب نہ کہیں سے لیتے ہیں تو وہ ان کو سبالنا نہیں آتا وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں اب وہ ڈس آرڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے بھئی کام صحیح ہے آپ ٹھیک نہیں ہیں آپ خود کو ٹھیک کریں آپ جب آپ کو سیکھنے کو کچھ ملتا آپ سیکھتے ہیں تب آپ باغ جاتے ہیں ٹھیک ہے تب تو آپ کو ارننگ آنا سٹارٹ ہونی ہے اکل آگے جاتی ہے جب تو پھر تو اس کو کام کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے اور میں نے بھی ایسا ہی کیا کہ جب مجھے اس کی سمجھ آگی تو میں نے نہیں چھوڑا حالانکہ میرے فیملی میں اکثر یہ مطلب نہ تقاضات ہوتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا میں نے کہا نہیں یہی کرنا اب ان کو کوئی بولے نا کہ کیا آپ نے مرگیں رکھی ہوں یا چھوڑو وہ کہتے آپ کو کیا پتا ہے جو مزا اس میں کسی چیز میں نہیں ہے میں کبھی کبھی کہتا نا کہ اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور کوئی کام کر لیں ویسے چاند کے تنگ کرتا ہوں تو وہ کہتے نہیں یہ جو کام یہ تو ہم نے پوری لائیو نہیں چھوڑنا اور الحمدللہ میں نے اسی سے ایک پلاڑ لی ہے اب اس میں میں یہ تقریباً مارچ میں یہاں سے آدھا فارم وہاں پہ شفٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ میرے سے جگہ جو کم پڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں ادھر انشاءاللہ شفٹ کر رہا ہوں پھر یہ اچھے تو زفر بھئی لاسٹ پہ آپ ہمارے دیکھنے والے کو کوئی پیغام دینا چاہیں اچھی بات شیر کرنا چاہیں کچھ زندگی کا راز سر پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سے تسلی کر لیں کہ یہ کام کس طرح کا یہ بریڈ کس طرح کی آپ جو بریڈ لے رہے ہیں آپ کو پہچان ہونی چاہیے وہ میری میرے ویڈیو چینل پہ بھی لگی ہوئی یا فارمنگ پہ میں نے یام سمانی گریز بان بلیکز بان کے بارے میں سب کچھ سمجھایا ہوا ہے باقی ساری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے اگر ساری باتیں میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں آپ کال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ یار جہاں سے ہم چیز لے رہے ہیں یہاں پہ چیز اچھی ہے اور وہ بندہ اچھی اچھی چیز دیتا ہے اور وہ فراد نہیں کرتا اس کے ریڈ بھی مناسب ہے ٹھیک ہے اور بعد میں بات بھی سنتا ہے اب وہاں سے چیز لیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے چیز لیں جہاں سے آپ کو اچھی چیز ملتی ہے وہاں سے لیں لے تو ڈیئر ویورز اگر آپ مزید اس فارمنگ کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکریپشن میں ان کے چینل کا لنک دے دیا گیا ہے آپ اس پہ جا کے تمام انفرمیشن لے سکتی ہیں مزید کاروبار کو جان سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں کسی اور بزنس آئیڈیا کے ساتھ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ